اسلام علیکم آج ہم اپنی بیٹی کو لائے تھے ڈائنو ویلی میں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لگوں کے لئے بی بلوگ بنا دیا جائے سب سے پہلے تو یہ ٹرین ہے جسے دیکھ کے بچے بہت زیادہ ڈریکٹ ہوتے ہیں میری بیٹی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے بیسیکلی یہ جگہ ہے ہی بچوں کے لئے کیونکہ بچے ڈائنو سورس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اوپر جاہا تو سکتے ہیں آپ سٹیر سے بھی کوئی اتنا زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے لیکن ہم لوگ ٹرین میں گئے تھے کیونکہ میری بیٹی جو ہے اس میں بیٹھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ سب بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتی ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے لیکن اگر آپ نے اندر انٹری کی جب آپ ٹکٹ لیتے ہو ہنڈرڈ سمتنگ ہے تو پھر اس میں آپ یہ فری میں آپ کو اوپر لے جاتے ہیں یہ کافی اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے جیسے یہ دیکھیں اب ڈانا سار کے موں میں گاڑی ہے بلکل ایسے ریال فیلنگ آ رہی ہے جیسے ریال میں ڈانا سار ہو تو بیٹر ہماری ٹرین کی رائٹ جو ہے جیسے ہی آپ بیٹھتے ہو تو بیٹھن ای منٹ جو ہے آپ کی رائٹ ختم ہو جاتی ہے اور جو باقی یہاں پہ جتنے بھی آپ بچوں نے رائٹز لینی ہے یا جو بھی ہے اس کے الگ سے ٹکٹ کے بوسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو سارے الگ الگ آپ کو ٹکٹس پائے کرنے پڑتے ہیں یہ یہاں پہ جو ہے آپ بوفے کر سکتے ہو لیکن یہ صرف سنڈے کو ڈینر اور برانچ بوفے ہوتا ہے اور فورٹین ہنڈڈ سمسنگ ہے یہ اچھا انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ساتھ میں اگر آپ کھانا کھا سکیں یہ دیکھیں میری بیٹی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے یہ لٹل ڈائناسورز تو بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے اور آپ یہ دیکھ کے کہہ نہیں سکتے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی فورن کنٹری سے کام ہے کتنا اچھا ویو ہے ماشاءاللہ سے یہ سامنے ادھر جو ہے یہ ٹکٹ بوٹس ہیں جہاں سے آپ ٹکٹس بائے کر سکتے ہیں کیفیٹیریا ہے یہاں پہ اور انہوں نے سیٹنگ سسٹمز بنائے ہوئے ہیں یا یہاں اوپر جانے کے لیے آپ کو الگ سے ٹکٹ بائے کرنا پڑتے ہیں یہ ٹویل ہنڈرڈ ہے اور جو دوسرا ٹکٹس ہیں دوسرا ایریہ mixed Кар Trent الگ سے اس کے لیے آپ کو الگ سے ٹکٹس بائے کرنا پڑتے ہیں رائیڈز کے ٹکٹس الگ ہیں اور اس ایریہ میں جانے کے لیے آپ کو سپرٹلی ٹکٹس بائے کرنا پڑتا ہے وہ اڈلٹ کے لیے ٹویل ہنڈرڈ ہے اور بچوں کے لیے ہاف ہے اس کا دلوا سکتے ہیں اور یہ جو ہیں ڈائنساورز یہ جو سلیک لیٹل کارز جو ہوتی ہیں بچے رائیڈ لیتے ہیں اس کی ٹکٹس پی آپ پائے کر کے تو بچوں کو رائیڈز دلوا سکتے ہیں میری بیٹی کو تو اس طرح کی رائیڈز کا بہت زیادہ شوق ہے یہ جگہ جو ہے مجھے باقی ایریا سے اس لیے تھوڑی بیتر لگتی ہے جیسے پلی لینڈز وغیرہ سے کہ یہ دیکھیں میری بیٹی جو ہے ماشاء اللہ رائیڈ لے رہی ہے وہاں پہ جو ہوتا ہے نا کہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے ہمیں کوئی گیم ہی نہیں ملتی کہ کونسی گیم وہ پلے کر سکے رائیڈ لے سکے اس سے تو اوپر ایج والے کے لیے ہی ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے بھی رائیڈز ان کے لیے ہوتی ہیں بڑوں کے لیے بھی رائیڈز ہیں اور بچے ڈائنساورز وغیرہ دیکھیں تو بہت زیادہ ٹریک ہوتے ہیں یہ اسے بار بار بول رہی تھی کہ میں خود اس کے چلا ہوں گی نا آپ چھوڑ دیں میں خود رائیڈ لوں گی ماشاء اللہ سے بہت بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے اب یہ یہاں پہ ٹری ہے یہ اس کے سسٹم لگا ہوا ہے وہ بچوں کو سٹوری سناتا ہے تو بچے ماشاء اللہ بہت زیادہ ٹریک ہوتے ہیں سن کے میری بیٹی بھی اسے سٹوری سن رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ اس کے ٹری کے ساتھ ساتھ عجیب جیموں بنا رہی ہے یہ جو آپ کو وائٹ ٹیتھ نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ایلیا جاتا ہے وہ اوپر والی سائد پر اس کی آپ کو الگ سے ٹویل ہنڈڈڈ ٹکٹ پائے کرنے پر تھی ہے جو کہ میری خ ہاییے کیونکہ میرا نہیں خیال سب لوگ اتنا فور کر سکتے ہیں یہ بڑوں کے لیے ہیں یہاں پہ بڑے بھی بیٹھ سکتے ہیں اس رائیڈ میں اس وائلی رائیڈ میں بھی جو ہے اس میں بھی بڑے لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہ جو ہے کنگ کانگ ہے اس میں اس کی میں بھی بچے جو ہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ رائیڈ لے سکتے ہیں میری بیٹی نے بھی اس میں لیئی تھی یہ جو چھوٹی رائیڈ ہیں ان کے جو ریٹس ہیں وہ ریزرنیبل ہیں کسی بھی آپ Play Area میں جاتے ہیں اس حساب سے اس کے رائ جو انہوں نے اوپر جانے کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ کی ہوئی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے اس کو تھوڑا ریزنیبل ہونا چاہیے یہ والا ایریا جو ہے اس پہ آپ جس ٹھنڈر آپ نے ٹکٹ بائے کر لیا تو اس ایریا میں آپ اندر آ سکتے ہو اس کے لائے یہ جو ہیں یہ سب فری آف کاسٹ ہیں بچے یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ خودی سے موو کر رہے ہوتے ہیں تو بچے انجوائے کرتے ہیں یہ میری بیٹی جو ہے وہ اتنا ماشاء اللہ سے انہوں نے وہ ریل بنایا ہوا ہے اس کی وہ دم ہلری ہے فیس اس کا تو وہ ٹرائے کر رہی ہے تھوڑی وہ ڈر رہی ہے کہ شاید وہ اس کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ ریل میں ہے دن میں نے اس کو بولا کہ آئی ویل ہلپ یوں وہ یہاں سے یہ جو ہے نا انہوں نے یہ ساتھ جو باکسز بنایا ہوئے ہیں ان میں سے وہ انہوں نے ساونڈ سسٹم لگایا ہے پھر میں نے اسے ہیلپ کیا ہے تو پھر وہ اس کو جب سمجھ آگئی ہے کہ یہ اس کو ہرٹ نہیں کریں گے پھر وہ باقی بچوں کو بول رہی ہے کہ میں آپ لوگ کی ہیلپ کر دیتی ہوں آپ بیٹھو اور یہ بچے اس پر بیٹھ کے کافی انجوائے کرتے ہیں مان ہا لوگ بچے اس پر بیٹھ کے خوش بھی ہوتے ہیں پیرنٹس ان کی پکچرز بھی ٹھرک کرتے ہیں یہاں پہ زیادہ لوگ وہی آتے ہیں جن کے پچے ہیں یہ والا تو مجھے خود کو بہت کی موپ لگا تھا تو میں نے اپنی بیٹھ کی اس کے ساتھ پکچر بنوائی ہے تو مجھے گو رہی تھی ماما بہم بھی گلاسز لگوا کے پکچر بنوائیں گی یہ کنگ کون کی رائیڈ ہے یہاں پہ آئی تنک فائیو یرز جو ہیں کہ بچے وہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن مجھے ان کا یہ سسٹم نہیں ٹھیک لگا کہ یہ جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ میری ہسپنٹ ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے کافی اوپر کر کے اس کی کیمیرے کو تو اس کی ویڈیو بنائی ہے یہ نا انہوں نے جو اس کی فینس لگائی ہوئی ہے وہ کافی ہونچی ہے بچے کو بیٹھے کو اپنے پیرنٹس بھی نظر نہیں آ رہے ہیں آپ بچے کو بھی نہیں دیکھ سکتے فرنٹ سائٹ پہ ریلنگ ٹائپ کچھ ہونا چاہیے اٹلیس آپ بچوں کو دیکھ سکو ویو کر سکو دوسری سائٹ چلے جاتا ہے وہ تو پھر بلکل ہی نظر آتا ہے نا یہ اوپر والی سائٹ ہے جو میں آپ کو بوری تھی جہاں پہ آپ کو ٹوائل ہنڈرڈ پے کرنا پڑتا ہے وہاں پہ پھر آپ جا سکتے ہو یہاں پہ انہوں نے ساتھ ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا ہوتا ہے دیکھیں ایسے اس کی کیسے اس کے دوم ہل رہی ہے بلکل ریال لگ رہا ہے تو یہاں پہ آپ ٹوائل ہنڈرڈ پے کر کے آ سکتے ہیں اوپر سین بھی بہت اچھا ہوتا ہے کلاوڈز خاص طور پر جب ہم گئے تھے تو موسم جو تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی ہمارے جاتے جاتے بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی وہاں پہ یہ اس طرح سارے ڈائنسورز ہیں ڈیفرنٹ ڈائنسورز کی جو ہیں کسمیں وہاں پہ ہیں یہ بھی دیکھیں بلکل ایسے لگ رہا جیسے ریال ہو اور سارے ڈائنسورز کے ساتھ انہوں نے ساتھ ہی سانس سسٹم لگایا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس سے تو میری بیٹی بہت زیادہ ڈر رہی تھی اس کے ساتھ بھی آپ پکچرز کلک کر سکتے ہیں آج کا ولوگ جو تھا وہ جہیں تک تھا آئی ہوپ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل تاکہ میں آپ کے لئے اور ایسی اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں ڈیلی لائف میں سے